السلام علیکم ناظرین بچوں کے کپڑے ابائیاز، سویٹرز، شالز وغیرہ واشر سے نکالنے کے بعد ہنگز پر ڈال کر خوش کر لیں اس طرح انہیں اسری کرنے کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے گرمیوں میں اسری والے کپڑے واشر سے نکال کر دوب کی بجائے چھوم میں سکھانے سے ان کے رنگ خراب نہیں ہوتے اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں اور اس وقت تک استعمال کریں جب کوئی میٹھا بنانا ہو یا پھر آپ پھٹے ہوئے دودھ سے آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں بچے ہوئے سالنگ خاص طور پر دال میں آٹا ڈال کر گون لیں بہت مزے کے پراتھے بنیں گے بیچ میں آپ پیاز و ہریمچ بھی ڈال سکتے ہیں دودھ پکانے کے بعد جب ہلکا گرم ہو تو رات فریج میں رکھ کر صبح بلائی اتار لیں کیونکہ ورنہ پھر دودھ چکنا ہو جاتا ہے اور یہ بلائی آٹا گوننے میں استعمال کریں جن لوگوں میں ملائی کھائی جاتی ہے وہ پراتھے ہیں سلائد سے کھا سکتے ہیں لفاف کی دونوں طرف ایک جیسے ہوں تو ایک طرف مارکر سے نشان لگا لیں تاکہ ہمیشہ وہی حصہ سائیڈے کی طرف ہو ورنہ لہاو کا وہ حصہ کبھی پاؤں کے طرف آگا تو کبھی چہرے کی طرف ورنہ طریعت پہ گران گزرتا ہے ہمیشہ فضو کر کے سونے کی عادت بنا لیں اس طرح پاؤں بھی دل جائیں گے اور اتنان بھی رہے گا کہ ہم دلے پاؤں سے بسر پر جا رہے ہیں سردی جانے کے بعد جب کمبل یا گرم کپڑے علماری میں رکھیں تو ان میں رکھے رہنے کی وجہ سے اکثر بدبو آتی ہے جو دلے ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتی تو اس کے لئے ساتھ پرفیوم کی خالی بوتنے رکھ لیں اور جب بھی آپ نے نکالیں گے تو انہیں اچھی سی خوشبو آئے گی بعض اوقات کتابوں کو بھی دیمک لگ جاتی ہے تو کتابوں والے شیف میں کچھ نیم کے پتے رکھ دینے سے کتابیں دیمک سے محفوظ رہتی ہیں رمضان میں پکوڑے بچ جائے کریں تو ان پکوڑوں کو فریزر میں ڈالتے جائیں اور عید کے بعد ان کی ایک این دو دفعہ کڑائی آرام سے بن جائے گی تھرماس یا فلاسک میں جب کوئی چیز ڈال کر تیر کری رکھی جاتی ہے تو دونے کے بعد بھی وہ بو اس میں نہیں جاتی یا بہت عرصے سے بند تھرماس سے بو آنے لگتی ہے تو ایسی بو کو ختم کرنے کے لئے ایک پیالی میں دو ستین چمچ دہیں اور ایک چھٹکے نمک پھینڈ لیں اب اس پھینٹی ہوئی دہیں اور نمک کے عمیزے کو تھرماس اور فلاسک کے اندر ڈال کر پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد سارے پانی سے گنگالنے کے بعد سابن سے دوئیں اور بدبو ختم ہو جائے گی اکثر جب فریزر سے گوش نکالتے ہیں تو اس کی برف پگھلانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور اکثر مہمان آ جائیں تو جلدی بھی ہوتی ہے کہ کھانا بنانے کی لیکن برف گلتی ہی نہیں اس لئے گوش کو فریزر سے نکالیں اور ایلمونیوم کی ٹری میں رکھ لیں جب اس پانی میں ڈالیں گے تو گوش پر جمعی پر فوراں پگل جائے گی